ہزاروں لاوارے سپیس سہارا اور دھتکارے ہوئے بچوں کی ممی بے گھر اور بے آسرہ لوگوں کی مسیحہ ایدی فاؤنڈیشن کی روحیں روان بلکی سیدی اب ہم میں نہیں رہی چود اگس انیس سو سنتالیس میں بانٹوان میں پیدا ہوئی تقسیمہ ان کے بعد والدین کے ساتھ کراچی منتقل ہوئی انہوں نے ہمیشہ انسانیت کی خدمت کی کبھی بھی رنگ نسل اور مذہب کی وجہ سے کسی میں تفریق نہیں کی جب بھی کسی کو ان کی مدد یا سہاری کی ضرورت پیش آئی وہ ہمیشہ خدمت کے لئے حاضر ہوتی بغیر یہ سوچے کہ اس کا تعلق کس مذہب یا نسل سے انہوں نے انسانیت کی خدمت میں پوری زندگی وقت کر دی اس کام کے خاطر انہوں نے اپنے بچوں کی بھی پروان ہی دی وہ یہ کام بہت خوشی اور لگن سے کرتی تھی آدھے رات کو کسی ایمجنسی میں یا اسپتال لے کر جانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ خود لے کر جاتی کبھی بھی ان کاموں کی وجہ سے ان کے ماتھے پر شکن نہ آئیں درزہ زندگی اس قدر ساتھ تھی کہ لوگ ان کی سادگی کے گرویدہ تھے بہت گہری گہری باتیں سادگی سے کہنے کا ہنر خوب جانتی تھیں ان کے دل میں سب کے لئے ویسے ہی درد تھا جیسا کہ ایک ماں کے دل میں اپنے بچے کے لئے ہوتا ہے وہ ہر لاوار اس بچے کو اپنے بچے کی طرح پیار و محبت دیتی صرف یہی نہیں بلکہ ایدی خونز میں رہنے والی کئی لڑکیوں کی شادی بھی کی ان کی زندگی ایدی فاؤنڈیشن کے ارد گردی گھومتی تھی اس کے باہر ان کی کوئی زندگی نہیں تھی انہوں نے واقعی اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایدی فاؤنڈیشن کے یہ وقف یہ ہے یہ کہتے ہوئے دل بہت اداس اور افسردہ ہے کہ انسانیت کی علم بردار جتماں اور عالم شورت کی آفتہ سماجی رہنما بلکی سیدی قلیل علالت کے بعد پندرہ اپریل دو ہزار بائیس کو خالقی حقیقی سے جاملی ان کی نماز جنازہ گزشتہ روز میمن مسجد میں ادا کی گئے وہ پیشی کے اعتبار سے نرس تھیں اور پاکستان میں گزشتہ چھ اداائیوں سے فال ترین مخیر حضرات میں سے ایک کی انہوں نے محض سولہ سال کی عمر میں اندی صاحب کے ساتھ قائم فردہ نرسنگ ٹریننگ سکول میں داخلہ لیا اور نرسنگ کی بقاعدہ پیش آورانہ تربیت حاصل کی ان کی محنت لگن اور جوشو جذبے کو دیکھتے ہوئے عیدی صاحب نے نرسنگ کے ادارے کی ذمہ داریاں انہیں سوکنی بلکی زیدی کے مطابق اس دور میں نرسنگ کے شعبے کی طرح خواددین کا روچان بہت کم تھا انہوں نے اس ادارے میں دو برس تک جا فشانی اور انتہائی لگن کے ساتھ کام کیا اور ان کی یہی محنت اور لگن جذبہ عبدالستار عیدی کے دل میں گھر کر گیا یونی سو چھے سٹ میں بلکی زبانو عبدالستار عیدی کی رفیقی حیات پر گئے بلکی زیدی کی شادی کے وقت پیش آنے والے واقعہ کچھ یوں ہیں انی سو چھے سٹ میں بلکی زبانو عبدالستار عیدی کے رشتہ اس دواج میں منسلک ہوئیں مسجد میں نکاح کے لئے لوگ جمع ہیں اور گھر میں دلہن سرخ جوڑے میں تیار بیٹھیں ہیں جیسے ہی رخصتی کا وقت آیا تو وہ دلہے کو اطلاع ملی کہ ایک بچہ قریب المرگ ہے اسے فوری طور پر ہسپتال نہ پہنچایا گیا تو وہ دم توڑ دے گا دلہے کو یہ بھی ہوشنا رہا کہ ان کی دلہن ان کا انتظار کر رہی ہوگی وہ وہاں سے روانہ ہو گئے دلہن نے رات رشتے داروں میں اور دلہے نے ہسپتال میں گزاری پاکستان کے ناور سمارجی کارکون مگر پھر ان کی زنگی کی کتاب ایسے واقعات سے پھرتی چلی گئی شادی کے بعد دونوں سماجی شخصیات نے بہت سے نئے فلاحی کاموں کا آغاز کیا جس میں بے گھر ہونے والی خواتین کو ادارے میں جگہ دینا ایدی میٹرنٹی ہوم وغیرہ خواتین سے متعلق تمام فلاحی کاموں کی نگرانی بلکی سے ایدی کرتی تھی گینیز ورل بک میں ریکارڈ کی حامل یہ فراہی تنظیم دنیا بھر میں نیٹورٹ کی حامل ہے اس سارے عمل میں بلکی سے دی قدم قدم پر عبدالستار ایدی کے شریکے سفر رہی آپ نے اپنے شور عبدالستار ایدی کا ساتھ دیتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا راستہ اپنایا ایدی کی شریک حیات ہوتے ہوئے آپ نے خدمت کے کاموں میں اس طرح کی شراکت کی کہ ہزاروں لاوارسوں کے لیے ایدی ابو اور بلکیز ایدی مومی تھی انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں پورے پاکستان کی ماں ہوں تی لڑکی گیتہ چودہ سال پہلے میرے پاس رہی شروع میں وہ بات بات پر ہاتھ چھوٹی پاؤں پکڑتی شارے سے گھنٹی بچاتی میں نے سوچا یہ تو ہندو ہے تو میں نے اس کا نام گیتہ رکھا میں اپنے ہندو دوستوں کے گھر اس کو لے کر جاتی تھی تاکہ وہ اپنے مذہب سے جڑی رہے بعد میں سینیٹر میں اس کے لیے ممندر بنا دیا گیا گیتہ کو لے کر جب میں بھارت گئی تو ڈیزانر محیش بھٹ نے مجھے کہا کہ مجھے حیرت ہے آپ کو ابھی تک نوبل پرائز نہیں ملا میں نے جواب میں کہا مجھے یہ نام تو روز ملتا ہے وہ میری اس بات سے بہت حیران ہوئے میں نے کہا سب مجھے بلکی اس ممی کہہ کے بلاتے ہیں میرے لئے یہی نوبل پرائز ہے ان کے دل میں سب کے لیے ویسے ہی در تھا جیسے کہ ایک ماں کے دل میں بچے کا ایڈی سینٹر میں رکھے گے جھولوں میں لوگ رات کے اندھیرے میں نوزائدہ بچے چھوڑ جاتے ہیں کئی نو مولود کچھرے کے دھیر سے ملتے ہیں کئی سے بھی ملنے والے لا وارس بچے یہ اپنا لیتی ہیں کچھرے دانوں سے اٹھایا اپنی گود میں کھلائی بلکی اس ایڈی نے بارہ سو کے قریب لا وارس بچوں کو اپنی گود میں کھلایا اور کئی لڑکیوں کو اپنے گھن میں پناہ دی ہزاروں بچوں کو جھولے سے اٹھا کر ممتہ کا سایا دیا اور ان سب کو وہ اپنے بچوں کی طرح پیاروں محبت کرتی تھی کبھی کسی کو یہ احساس تک نہ ہونے دیا کہ وہ ان کی سگی ماں نہیں ہیں ہمیشہ ہر لمحہ سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتی ان سب کی سالگیرہ خوب دھنگھام سے مناتی کسی لڑکی کے ہاں پہلے بچے کی پیداش پر چھٹی کی رسم بقائدہ طریقے سے کرتی غرض یہ کہ ہر وہ فرض مبھاتی جو ایک ماں کا ہوتا ہے تمام بچوں کو کبھی کسی محرومی کا احساس تک نہ ہونے دیتی تھی ان کی ہر طرح کی ضروریات خوبی برا کرتی تھی ان کی اولین ترجیح ان کی بچوں اور لڑکیوں کی بہترین پرورج تھی ان کے اپنے دو بیٹیاں اور دو بیٹے ہیں وہ تیرہ بچوں کی ناننی دادی تھی بلکیس ایدی کئی دھائیں تک نہ صرف اپنے شہر کے ساتھ مل کر ضرورت مندوں کی مدد کرتی نہیں بلکی انہوں نے خود اپنے نام سے بلکیس ایدی فاؤنڈیشن بھی گان کیا انہوں نے پہلے اپنے شہر کے ساتھ مل کر اور ان کی انتقال کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر انسانیت کے لیے ایسی خدمت کی ان کی گرانگ قدر خدمات کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بھی امثال کام جھولوں کا قیام تھا ان جھولوں سے مراد ایسے پالنے تھے جن میں لوگ ایدی ہومز کے باہر اپنے بچے چھوڑ جاتے تھے باہر مجود جھولوں میں ڈالیں اس کا مقصد ایسے بچوں کی جانے بچانا ہوتا تھا اور یہ کام آج بھی جاری ہے الکیس ایدی فاؤنڈیشن آج تک ایسے بیالیس ہزار سے زائد پاکستانی بچوں کی جانے بچا چکی ہے انہی خدمات کے باعث لوگ انہیں انسانوں میں فرشتہ کرا دیتے تھے ایدی ہومز میں ہم نے موظور بچے بھی دیکھے جنہیں ان کے رشتے دار چھوڑ جاتے تھے جن کی پرورش بلکیس ایدی کرتی تھی وہ کہتی تھی میں انہیں وقت نہیں لیتی وہ تو خود میرا ہاتھ بٹاتے ہیں بلکیس ایدی بچوں کے ساتھ ان بے سہارا و یتیم لڑکیوں کی بھی ماں تھی جو ایدی ہومز میں رہتی تھی ان کی شادی اور تعلیم کو بھی وہ اپنا فرض سمجھتی تھی ان کے جب بھی رشتے آتے تو ان لڑکوں اور خاندانوں کو ان کی کڑی پوچھ گچ سے گزارنا پڑتا انسانیت کے لئے ان کی خدمت کو فراموش کرنا اتنا آسان نہیں آج ہر آنکھ ان کے غم میں عشق بار ہے ان کے جانے سے انسانیت کا ایک اہد تمام ہوا فلاو بے بودھ کے لئے اپنی زندگی وقت کرنے پر ان کو مادر پاکستان بھی کہا جاتا تھا بلکیس ایدی اپنی خدمات کی بنا پر ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی انیس سو چھاسی میں اونی رومن میکسیسی سے نواز آ گیا انسانیت کی خدمات کی بنا پر حکومت پاکستان نے انہیں حلال امتیاز دیا بھارتی لڑکی گیتا کی دیکھ پال پر بھارت نے دوہزار پندرہ میں انہیں مردر ٹریسا کا ایوارڈ دیا بلکیسی تھی پاکستان کے آلاتین اعزاز سمیت امریکہ برطانیہ اور بھارت سمیت کئی ممالک سے ایوارڈ حاصل کر چکی تھی گزشتہ برس ایک بین القومی ادارے نے انہیں تہائی کی شخصیت کرا دے دیا تھا موسیقی